بسم اللہ الرحمن الرحیم آف روڈ ریسنگ میں بہت ساری پوزیٹیو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر انجینرنگ کی طرف کافی رو جان ہوئے گاڑیاں کچھ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں اور ایکوپنٹ پہلے سے اور بہتر آنا شروع ہوئے کمپیٹیشن پہلے سے اور زیادہ بہتر ہوئے ینگسٹرز کی جو ایفرٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ نظر آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ریلی فرینڈلی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والا ٹائم بہت خوبصورت ریسز ہمیں دیکھنے کو دے گا انشاءاللہ نہ صرف ہمارے ملک کے اندر بلکہ ہمارے ملک سے باہر جو پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان کے سب زیرالی پرچم کو لے کے انشاءاللہ جائے گا اور ہر چیز کو بڑھنے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو دوسرے ہی دن آپ اس سے سائے کی یا پھل کی توقع نہیں کر سکتے اس درخت کو تناور درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اسی طرح یہ موٹر سپورٹ کا جو پودہ ہمارے سینئرز نے لگایا تھا وہ آج الحمدللہ ایک درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور چیزیں کافی بہتر ہیں بہت پوزیٹیو ایمپروومنٹس ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہم انشاءاللہ اوہ زیادہ بہتر دیکھیں گے ہماری ثقافت میں تو گھڑ سواری ہے نیزہ بازی ہے ہارسز سے ریلیٹڈ بہت سارے سپورٹس ہیں ہارس پاور اب ہمارے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی بھی جو لوگ ہیں جو کھیل سے شوک رکھتے ہیں کھیل کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جینریشن ہے اس میں ہم گاڑیوں کی طرف موٹر سپورٹ کی طرف کافی روجان دیکھتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہارس سے ہارس پاور کا یہ ایک سفر ہے جو نہ صرف جیسے ہم نے اپنی ٹریولنگ کو ہارس سے ہارس پاور پہ شفٹ کیا ہے تو میرے خیال میں ہماری سپورٹ میں ہارس تو موجود ہے اور اس کی جگہ شاید کوئی سپورٹ نہ لے سکے پہ ہارس پاور کی بھی ایک کافی جگہ بن گئی ہے اور آنے والے ٹائم میں اور زیادہ اس میں امپروومنٹ بھی آئے گی بہتری بھی آئے گی پاکستان کا جو یہ ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ پاکستانی جو ینگ جینریشن ہے جیسے ہم مختلف فیلز میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جور دکھاتے ہیں اور پوری دنیا کو حیران کرتے ہیں تو انشاءاللہ موٹر سپورٹ میں بھی ایسا ہی ہونے والے لوکل روایات میں بہت زیادہ ایکسپٹی بیلٹی ہے ہم بلوچستان میں تھر کے سہرہ میں چولستان کے سہرہ میں اور تھل کے سہرہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت دور دراز سے لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور چولستان کا ایونٹ تو ایک فیسٹیول بن چکا ہے اور اکارڈنگ ٹو کمیشنر بہاولپور تقریباً تین سے چار لاکھ لوگ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آنے والے ہی جو ٹائم ہے اس میں ہم اس چیز سے بڑے اکثر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ریسٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو ہم آنے والے وقتوں میں کس طرح سے کنٹرول کریں گے کس طرح سے مینج کریں گے کیونکہ اتنے زیادہ پارٹیسپینٹس ہو گئے ہیں کہ ان کو ایک ایونٹ میں اس ریسٹرز کو مینج کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں ہے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا بھی ہم کوئی نہ کوئی میکنزم جو ہماری فیڈرل کمیٹی ہے جو رولز بناتی ہے جو ڈسیئن میکنگ کرتی ہے ریسٹرز کے اوپر جو آتھارٹی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی میکنزم بنائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آنے والوں کو ویلکم بھی کریں جو ریس کا جو ریلی کا جو اسپورٹ کا کھیل کا اور اس کے مقابلے کا جو لیول ہے اس کو بھی ہم پہلے سے اور زیادہ بہتری کی طرف لے جائیں